کسان بھائیو اندرہ گاندی نہر اور سر ہند فیٹر ہری کے ویرے سے ایک ساتھ نکلتی ہے ساتھ ساتھ چلتی ہے اور کچھ دوری پر راجستان کی سیما سے سر ہند فیٹر تو خاتب ہو جاتی ہے اندرہ گاندی نہر انوانگڑ جلے میں پرویش کرتے ہوئے راجستان کے انہیں جلوں کے اندر چلی جاتی ہے راجستان سیما کے اندر اندرہ گاندی نہر کی حالات دیکھیں تو پکی ہے رلائنے کا کام ہو چکا ہے پنجاب اگر ہری کے بیرے اس کے پاس کی تصویریں دیکھتے ہیں تو ہمارے من کے اندر پھر خیال آتا ہے کیا پکی اندرہ گاندی نہر کی حالات ہری کے بیرے سے نکلتے یہ ہے یہ آپ کے سامنے تصویریں ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اندرہ گاندی نہر ہری کے بیرے سے جب نکلتی ہے اس کے حالات کیا ہیں مٹی چاروں طرف جمع ہوئی ہے اور پانی جو اندرہ گاندی نہر میں آنا چاہیے پیچھے سے نہر کچھی ہونے کے کارن یعنی خراب ہونے کے کارن شتیگرست ہونے کے کارن اور سرہند فیڈر کے شتیگرست ہونے کے کارن یہ تمام یہ باتیں ہیں اور اسی کارن اندرہ گاندی نہر کے اندر راجستان کو جو پورا پانی ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا ہے پچھلے دنوں گنگا نگر اور ہنوانگڑ جلے کے کسان پہنچے ہری کے ویرز کے بلکل بے نجدیک پہنچے اور انہوں نے یہ موقع دیکھا اور وہاں پر انہوں نے موقع دیکھا تو ان کے مند کے اندر بھی خیال آیا کہ آخر کار پھر پنجاب سرکار اور راجستان سرکار آخر کار کر کے رہی ہے یہ بہری کے بہرے سے جو اندرہ گاندی نہر کی تصویریں ہیں آپ کو اس ویڈیو کے اندر صاف نجر آ رہی ہیں کہ وہاں کے حالات کیا ہیں اس کی حالت کب صدرے گی یہ سب سے بڑا سوال پنجاب سرکار حالانکہ اب راجی ہوئی ہے کہ سرہند فیڈر اور اندرہ گاندی نہر کی جو ریلائننگ کا کام پنجاب سیما کے اندر تین سالوں سے بقایا چل رہا ہے اس کو پورا آنے بڑے سمیں میں بندی لے کر کیا جائے گا لیکن سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ جب راجستان سرکار پر ایک ورس تین ورس لگاتر بندی لے کر لگ بگ پورے ایریے کی ریلائننگ کو کر چکی ہے تو پھر پنجاب سیما کے اندر تھوڑے سے ایریے کو ہی ریلائننگ کا کام کرنا تھا پھر کیوں نہیں پورا ہوا کیوں نہیں پورا ہونے کے کارن کسانوں کو پورا پانی مل پاتا ہے جسے سب سے بڑے کارن ہیں کسان بھائی جو ہے لگاتار پانی کی مانگ کرتے آ رہے ہیں ریلائننگ کو صحیح کرنے کی بات کرتے آ رہے ہیں چاہے کسان یونین کی بات کریں وہ لگاتار سنگر شیل ہیں اس بات کو لے کر کہ اندرہ گاندی نہر کی پنجاب سیما کے اندر لائننگ پوری کی جائے لیکن سرکاریں ہیں تو سرکاریں اپنے طریقے سے سرکتی ہیں سرکتی ہیں اور کسانوں کو جو پانی ملنا چاہیے وہ ہے ابھی تک نہیں مل رہا ہے راجستار کے کسان بار بار جا کر ہری کے ویرج سے دیکھ کر موقع آتے ہیں اور یہاں پرشاسن کے آگے پھر اسی موقع کے انصار آواز بٹھاتے ہیں پرشاسن تو چٹھی لکھ کر اپنا موڑ لیتا ہے اور سنچائی بھاگ پرستاب بناتا ہے سنچائی بھاگ بھاگ دوڑ کرتا بھی ہے لیکن اس کی بھاگ دوڑ اس لیے پوری نہیں ہوتی کیونکہ آگے سرکاریں آڈے آ جاتی ہیں سرکاروں کے پاس وہ پتر یا پرستاب وہاں پر دبکہ رہ جاتے ہیں اسی لیے لگاتار راجستان کے اندر جو پانی کی مانگ ہوتی آ رہی ہے جتنا ہمارا شہر ہے جتنا ہمارا حق ہے وہ ہے تو کسانوں کو ابھی تک نہیں مل پارا ہے ہمارا کام ہے کسانوں کو جگانا کسانوں اٹھو ایک جٹھو جتنی بھی جونین ہیں ان کو اکٹھا کرو ایک کسان جہاں مورچہ لگاؤ اور چناب ابھی سر پر ہیں بیدان صبح چناب پھر لوگ صبح چناب چنابوں پر اگر آپ دواب نہیں پا پائے تو پھر آپ کی سنے گا کون اس لیے کسان بھائیوں اکٹھے ہو جاؤ اور اکٹھے ہو کر ان نیتوں سے سوال پوچھو جو ستہ میں ہیں اور جو ستہ میں نہیں ہیں ان کو جگاؤ ان کو ساتھ لو اور جو ستہ کے اندر ہیں ان کو بھی ساتھ لو بتاؤ ان کو کہ آخر کسان کی پیڑا کیا ہے کسان کیا چاہتا ہے سنچائی پانی اگر راجستان میں نہیں آئے گا تو اجڑ جائیں گے کسان اسی لیے کسان بھائیوں ہم بار بار بیڈیو چلا کر ہم آپ کو جگانے کے لیے ہی بتا رہے ہیں کہ یہ حالات پیچھے کے ہیں جو تصویریں جو ویڈیو ہمارے پاس اپلپد ہوتے ہیں اس کے انصار ہی ہم آپ کو ستتی سے جاگروک کرتے ہیں جگانے کا کام کرتے ہیں دیجئے جاجت گردیب سنگھ سینی کی طرف سے نمازکار گردیب سنگھ سینی کی طرف سے